ضرورت ہے ہم ایک تحاد کی ضرورت ہے ہم ایک قادری ہو رضوی ہو اشرفی ہو برکاتی ہو محمدی ہو ایک ہو جاؤ ہم سب ایک ساتھ آنا چاہتی خون نہیں چاہتا کہ ہماری طاقت زیادہ ہو جائے ہم مضبوط ہو جائیں اس محلے میں چار لوگ ہیں چار چار سلسلے میں بائیت ہیں سب آلے سنت ہے نا تو کیوں پٹ رہے ہو جو مسئلہ ہی نہیں اس میں کیوں لج رہے ہو جو بات ہی نہیں اس میں کیوں پڑ رہے ہو کیا ضرورت ہے تمہیں ٹی وی موڈی اور یہ کیمرے اور ویڈیو کی کیا ضرورت ہے تمہیں اس کی آج سے پہلے جب کیمرانہ تھا تو کیا دین نہیں بھل کیا دین کی خدمت نہیں ہوتی تھی بند کر دیے جائے مدر سے سارے عیمہ کو ہٹا لیا جائے سیکل اور دین تم ٹی وی سے ٹی وی پر تو ایک ہی عالم کافی ہے یہ بے وجہ کے مسئلے ہیں یاد رکھو ٹی وی موڈی سے دین کی خدمت نہیں ہو سکتی ارگز نہیں ہو سکتی میں نے پہلے بھی یہ بات کہا تھا آج سے تقریباً تین سال پہلے بھی میں نے یہی بات کہی تھی اور آج پھر یہی بیعت بات کہہ رہا ہوں اگر تصویر یا ٹی وی موڈی سے خدمت ہوتی تو حضور اپنا جانسین علماء کو نہ بنا علماء انبیاء کے یہ علم کے جانسین ہے یہ مفتی صاحب ہے یہاں تمام مفتیان اکرام موجود ہیں یہ عمہ مساجد ہے ان سے دین کھیلتا ہے آپ کو سیکھنا ہے مثلا ان کی بارگاہ میں آئیے ٹی وی کے باس نہ جاؤ ٹی وی کے باس نہ جاؤ پیرو کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد اہلِ سفا کے میر ہیں یا غوث المدد سب رہے سفا سب اہلِ سفا نے سب تم سے مستنیر ہے یا غوث المدد بڑے توجہ سننا ہے صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث ہم قادری فقیر ہیں یا غوث دل کی سنائیں اختر دل کی زبان میں دل کی سنائیں اختر دل کی زبان میں کہتے یہ بیت نیر ہیں یا غوث مصلح کے علاہ اب یہ حاوی لگ رہا ہے اس کی بات نہ کرو دو نائن ساتھ نورِ احمد کی زیاہ ہے بیشک بیشک مخادمِ مسلکِ احمد رضا اور اسی میں سب کچھ ہے نورِ احمد کی زیاہ ہے مسلکِ احمد رضا سمع دینِ مصطفیٰ ہے مسلکِ احمد رضا پوری سننی دنیا میں سچے عقیدے کے ابتداہِ انتہاہِ مسلکِ احمد رضا ابتداہِ انتہاہِ مسلکِ احمد رضا نام کے سید یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے گریبان کو تھامنے نہ آنا کہ آپ کیا بات کرنے لگ گئے ہیں آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں ارے یہ بات آلِ رسول مہارمی شجید حسنہِ نمیہ نظمی نے کیے سلام آلہ حضرت کے مسلک کو بچانے کے لیے آلہ حضرت کا پیر خانہ کافی تھا اور ایسے ایسے انتظام انہوں نے کر دیئے ہیں کہ اگر سہزادہ بھی بگڑ جائے تو فرق نہیں ہوتا اب اگر سہزادہ بھی بات کرے تو فرق نہیں پڑتا بزرگی کی بولی دیکھی جائے گی اور ہمارے بزرگوں نے فرما دیا نام کے سید جو جلتے ہیں رضا کے نام ان کے دل میں چھپ رہا ہے مسلک احمد رضا ان کے دل میں چھپ رہا ہے مسلک احمد رضا نظمی تم کو کیوں نہ برکاتی رضا سے نظمی تم کو کیوں نہ برکاتی رضا سے پیار ہو تم نے گھرکی میں کیا ہے مسلک احمد رضا نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت شہزاد اعلیٰ حضرت نبیر اعلیٰ حضرت شہزاد حضور امین شریعت حضور سلمان میاں صاحب قبلہ حضور سلمان میاں صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت نبیر اعلیٰ حضرت حضور سلمان میاں صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت علماء اہل سنت ششن دشتار حفظ اقرار نارے تکبیر نارے رسالت آشاءاللہ نبیر اعلیٰ حضرت شہزاد حضور امین شریعت حضرت اللہ میاں صاحب قبلہ نظر خان صاحب قلامت ذلہ نورانی کی آمد آمد ہو گئی ہے آپ ادران اپنی ماتے کی نگاہوں سے حضرت کے نورانی جلبوں کو ملاحظہ فرمائے اور حضرت کی گفتگو کو سمات کریں آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں سرکار آلہ حضرت خانوادے کا سہزادہ سہزادہ امین شریعت داماد امین شریعت حضرت اللہ مولانا سلمان کے ساتھ قبلہ قربابار ہیں اب مجھے زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں چند منٹوں میں میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا اور شیرو شائری پر کچھ چل رہی گے اسی زمین پر کچھ سنیں مسلکِ آلہ حضرت کے علم بردار سلمانیہ موجود ہے مسلکِ آلہ حضرت کے نعرے لگے نام کے پیر زادوں کے سینے جنے ہیں مسلکِ آلہ حضرت کے نعرے لگے نام کے پیر زادوں کے سینے جنے ہیں فتاوے بھی وہ ان کے ہی پڑھیں حوالے بھی کتابوں سے انہی کے دیں لے کے نامِ رضا وہ دسمنوں سے لڑے اور پھر نامِ رضا پہ جلبن مرے سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں جانتے ہیں نا اسے لوگوں کو جانتے ہیں نا اسے لوگوں کو نامِ رضا پہ جلبن مرے نظمی کرو اے سوکے موں پہ آتھ اور پھر لگاؤ جھوم کر نعرہ اللہ ہو اللہ ہو گفتگو مسئلہ کے آلہ حضرت کی روشنی میں آگے ہو جائے یہ دستاربندی کا پروگرام ہے آپ کے اپنے شہر کے ماشاءاللہ تیرہ جو حافظ قرآن اور آٹھ قاری ادراد ہیں جو کی دستاربندی کی جائے گی حضرت سلمانیہ موجود ہے اور ابھی آپ موزر پر خطاب سننا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کے تعلق سے میں چند باتیں ارز کرنے آیا تھا کہ ہم اور آپ یہاں آپس میں لڑے بھڑے جا رہے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کیا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ کیوں لگتا ہے آخر ہر جلسے میں مسئلہ کے آلہ حضرت کیوں ہے غریب نواز کی محفظ مسئلہ کے آلہ حضرت یہاں غوش آزم کی محفظ مسئلہ کے آلہ حضرت ایک ہی جگہ سب کی نظرے ٹکی ہوئی ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ ایک تنہا مسلکِ آلہ حضرت سب سے بڑھتا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جتنے حملے ہوتے ہیں صرف مسلکِ آلہ حضرت پہ ہوتے ہیں لیکن سب کو اس بات کی تقلیف ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ ہر جگہ تو لگ جاتا ہے اجمیر پہنچا تو مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ سن رہا ہوں بغداد پہنچا تو مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ سن رہا ہوں میں آپ کو بتانے آیا ہوں والحمدللہ مدینہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کا نعرہ اس لیے لگتا ہے کہ مسلک کا مطلب ہے راستہ اور امام احمد رضا کا راستہ وہی ہے جو ہمارے تمام بزرگوں کا راستہ ہے مغدوم اثرت کا فیضان اعلیٰ حضرت مہرینہ کا فیضان اعلیٰ حضرت قالپی کی اطا اعلیٰ حضرت مسعولی کی نظر ازمیر کی اطا اعلیٰ حضرت غوث اعظم کا نائرہ کیوں نہ لگے نارا مسلک اعلیٰ حضرت کا اور الحمدللہ فقیر سنتا بھی ہے لگاتا بھی ہے مدینہ المنورہ میں مسلک اعلیٰ حضرت سبحان مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں ہندوستان میں رہتا تھا اور ہندوستان کے حالات دیکھیں مجھے لگا عرب میں مسلک اعلیٰ حضرت تو کوئی نہیں جانتا میں اپنی ذہنی گفتگو کر رہا ہوں جب میں باہر نہیں گیا تھا مسلک اعلیٰ حضرت ہم ہندوالوں کے بیئے ہے عرب میں اعلیٰ حضرت کو کون جانتا ہے کون نہیں جانتا آئیے آپ کو وہاں کا واقعہ بتاتا ہوں میں ساہی مسجد الفرقان میں خادم کی حیثیت سے ہوں اور اس مسجد میں میں جب اسٹارڈ مشروع میں گیا تو بڑے الگ محولات تھے معاملات تھے وہاں کی حکومت جیسے بھی نظرم صاحب نے کہا کہ حضرت سعودی آریدیا میں رہتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں میں عرب شریف میں رہتا ہوں سعود کے باق کا عرب نہیں عرب رسول پاک کا ہے جب حضور کے زمانے میں نام نہ بدلی ہوا تو ابھی بھی نہیں حکومت ان کے قبضے میں ہے وہاں ایک سوڈانی آیا سوڈان کا رہنے والا ہے مجھ سے ملاقات ہوئی سلام کلام ہوا انتا پاکستانی لا آنا ہی ماشا اللہ جو سوڈانی کا کلام ہے آپ پاکستان کی ہیں میں نے کہا نہیں میں ہندوستان کا ہوں کہا چہرہ پاکستانیوں سے ملتا ہے میں نے کہا ہمارا ہی حصہ ہے کٹ کے گیا ہے انہوں نے کہا میں اپنی بات کر رہا ہوں عمر رسول پر انہوں نے کہا آپ ہندوستان میں کہا کی ہیں میں نے کہا ممبئی کا ہوں انہوں نے کہا آپ شہر بڑیلی کو جانتے ہیں انہوں بعد کو عرب میں ہوں وہ رہنے والا سوڈان کا ہے میں ہندوستان کا ہوں کہہ رہا ہے برائلی کو جانتے ہو میں نے کہا الحمدللہ جانتا ہوں کہا احمد رضا کو پہچانتے ہو میں نے کہا پہچانتا سنیت کی سان ہے میرا امام سنیت کی پہچان ہے امام احمد رضا خان سیدوں کی جان ہے احمد رضا خان ہمارا نگے بار ہے احمد رضا خان ہمیں اس سے پیار ہے ہمارا امام میرالہ ہے تاریخ سنی خوش ہو گیا تحریر سنی خوش ہو گیا کہا اچھا یہ بتاؤ امام احمد رضا کے بات کون تھے میں نے کہا سرکار حجد الاسلام تھی کہا ان کے بات کون تھے میں نے کہا حضور مفتی آزم تھے کہا سنا ہے آج بھی کوئی سہزادہ ہے عرب والے کوئی چانتے ہیں مکرانہ والے تم نہیں جانتے کہا سنا ہے آج بھی ایک سہزادہ ہے میں نے کہا اسی کا غلام یہ بننا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے ہمیں خرید کرن مول بنا سباہ میرے پی غموشی سرکار حضور تعالیٰ سیر کے ہاتھ میں جب سے بکا ہوں کامیابیاں قدم چونتی ہیں الحمدللہ سممہ الحمدللہ ابھی حضرت فرما رہے تھے مقیم القادری شاہد اللہ کہ تمہیں لندن پر تانیاں اور فلا فلا کے رسے قدم پر نہیں چلنا میں نے کہا یہی بات تو تاجس شریعہ بھی سمجھا رہے ہیں تو کہ تہزی بے سرنگی توڑ دو مومنوں تو کہ تہزی بے سرنگی توڑ دو مومنوں تیرگی انجام ہے یہ روسنی اچھی اور یوں نہ ہوتے یا سیرِ ذلکتن یوں نہ ہوتے یا سیرِ ذلکتن سنتے گر ہو شیار کی باتیں یوں مر نہ جانا مطاہ دنیا پر سن کے تم مالدار کی باتوں میں آتے ہو علماء کی باتیں سننا چاہیے لیکن تمہیں علماء بھی وہ پسند آتے ہیں جن کا چپہ اچھا ہو جن کی دستار لمبی ہو جن کا امامہ پڑا لمبا ہو قسم کھا کے کہتا ہوں جبے پہ مت جانا سافے پہ مت جانا رومال پہ مت جانا یہ دیکھنا جو حق بیانی کر رہا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے ہمیں اور آج کے دور میں کوئی بھی مسئلہ ہو جتنے بڑے ہیں سب ہمارے میں جانتا ہوں یہاں آنے سے پہلے بہت کون آئے ہیں میرے پاس آج کا ماحول ایسا ہے کہ ہر کوئی فتنے کو ہوا دیتا ہے میرے مکران آنے سے پہلے میرے پاس ستر فون آئے ہیں ان فون کالز کا سب کا ایک جھٹے میں جواب دے رہا ہوں ہر کوئی فتنے کو ہوا دیتا ہے بات بے بات کو سو بات بنا دیتا ہے کس مقصد سے فون کرتے تھے میں سمجھ رہا ہوں یہاں کچھ لوگ اسی فتنہ پرور مجاز کو لے کر آئے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ گفت گفت ایسی ہو کہ ہمیں مزا آئے میں نے کہا تمہیں مزا نہیں آئے کہ ہم آل سنت آل محبت ہیں اور اہلِ عدد ہیں ہم بڑوں کا عدد کرنا جانتے ہیں اور ہمارے اپنوں میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اسے ہم آپس میں سلجھانا بھی جانتے ہیں باہر اللہ حضور کی ساری سنتوں پر عمل کرتے ہو یہاں میں دیکھ رہا ہوں سننی حضرات کو ایک سنت اور خیر خوہی آج جسے دور ہو اپنے بھائی کی خیریت معلوم کیا کرو خیر خوہی کیا کرو یہ بھی حضور کی سنت ہے اور کسی کے عیبوں کو تلاس نہ کرو اس کے عیبوں کو بیان نہ کرو محبت سے پیس آؤ اپنا ہی تو ہے نا اپنا ہی تو ہے صدت کفار پر ہے محبت اپنوں پر ہے اپنوں سے اپنوں سے اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو ان کی بارگاہ میں عریضہ بھی پیس کر دیا جاتا ہے اگر معاملات بن جائے تو ان کی بارگاہ میں جھپی جائے جاتا ہے اور میں نے یہ کام پہلے ہی کر دیا اب بار بار اگر آپ چاہتے ہیں اسی مسئلے پر گفتگو ہو تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا وہ بھی میرے عملے ہیں میں بھی آپ کا اگر ایک معاملات ہو گئے آپ بھی سمجھ رہے ہیں جذبات کے معاملات تھے آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں اس پر گفتگو ہو گئی ہے اور اس کا اثر بھی ہوا ہے کیونکہ جب مدامن کی رحمت رامنے گیا تھا تو اس کے بعد وہاں ان کی بیامت تھی اور مجھے وہاں سے خبر لگ چکی ہے اب جب کسی کو اپنی بات کا احساس ہو گیا ہے تو اس بات پر بار بار نہیں کرنی چاہیے